تمام حضرات ہاتھوں کو اٹھا لیجئے سروں کو جگا لیجئے اپنے رب کے طرح متوجہ ہو جائیے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے ایسے بندے رہتے تھے جن کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا اگر اس مقام پہ ہم اور آپ بھی متوجہ ہو کے رب سے مانگیں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو محروم نہیں لوٹائے گا بس یہ تصور کریں کہ ہاتھ اٹھا چکے ہیں رب کے در بھی جھک چکے ہیں اور اللہ کی خاص محبت کی نظر میں اور آپ کی طرح متوجہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں میں چند نام اللہ کے لوں گا آپ یا اللہ کہکے دیکھیں یہ وقت دوسرے کو دیکھنے کا نیل ہے ہمارا مساج بن چکا ہے پورے سال ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں اپنی طرح متوجہ نہیں ہوتے اس لمحے ہم اپنی نگاہوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے اور رب کی طرف چک جائیں یقیناً اپنی طرح متوجہ ہونا ہی میری قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی محمد اللہم مبارک علیہ محمد وعالی محمد ورحمان یا اللہ الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المحیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ آپ صرف یا اللہ کہ کے رب کو پکاریں المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المسوّر یا اللہ الغفار یا اللہ القحار یا اللہ الوهاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العليم یا اللہ القابد یا اللہ الباسد یا اللہ الخافد یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المزل یا اللہ المعز یا اللہ المزل یا اللہ السمیر یا اللہ البصیر یا اللہ الحكم یا اللہ العدن یا اللہ اللتيف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحليم یا اللہ العزیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلي یا اللہ الكبیر یا اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلین یا اللہ الكریم یا اللہ الكریم یا اللہ الكریم یا اللہ الرقیم یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحكیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القبیل یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحسی یا اللہ المبذی یا اللہ المعید یا اللہ المحی یا اللہ المحی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الواجد یا اللہ الماجد یا اللہ الواحد یا اللہ الاحد یا اللہ السمد یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ المقدم یا اللہ المؤثر یا اللہ الاول یا اللہ الاخر یا اللہ الزاہر یا اللہ الباتل یا اللہ الوالی یا اللہ المتعانی یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ یا اللہ المتعانی یا اللہ المتعانی یا اللہ مالک الملکز الجنان والاکرام یا اللہ مالک الملکز الجنان والاکرام یا اللہ المقسط یا اللہ الجامع یا اللہ الغني یا اللہ المغني یا اللہ المانع یا اللہ الزار یا اللہ النافع یا اللہ tycker diligent اذنان نافع یا اللہ النور یا اللہ الهادی یا اللہ البدیع یا اللہ الباکی یا اللہ الوارث یا اللہ الرشيد یا اللہ السبور یا اللہ المنان یا اللہ الحنان یا اللہ المنان یا اللہ الحنان یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اللہ گرتے پڑتے تیرے در پہ آئے ہیں یا اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے اللہ خالی جھولی لے کے تیرے در پہ پہنچے ہیں ہماری جھولی کو رحمت سے بھر دے یا اللہ تیرے گھر کی آنچل میں بیٹھے ہیں یا اللہ میرے کی تیرے گھر کی آنچل میں بیٹھے ہیں نہ جھولی ہے نہ پیالا ہے اللہ تو بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما اللہ بہت دور اور بہت دیر سے آیا ہوں یا اللہ بہت دور اور بہت دیر سے آئے ہیں اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما ہماری پکار کو قبول فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم تجھے پانا چاہتے ہیں یا اللہ ہم تجھے منانا چاہتے ہیں اللہ ہمارے سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے سے راضی ہو جا یا اللہ ہم تجھے منان کے جائیں گے ہم تجھے پا کے جائیں گے یا اللہ جب تک راضی نہ ہوگا اللہ ہم تجھے پکارتے رہیں گے یا اللہ ہم منگتے ہیں تو ناتا ہے اللہ مانگتا مانگتے اچھا لگتا ہے یا اللہ کو اپنی رضا عطا فرما اللہ ہماری ساتھ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما اللہ یہ وہ در ہے جس در سے ہر ولی نے مانگا ہے وہ در ہے جس در پہ ہر نبی چھکا ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امتی ہیں ہم بھی اسی در پہ چھکے ہیں تجھ سے تجھے کو مانگتے ہیں اللہ آج تو ہمیں معاف فرما یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما اللہ اگر معاف نہیں کرنا تب بھی معاف فرما یا اللہ تیرے محبوب نصیت فرما رہے تھے ایک صحابی کی رونے کی آواز آئی آپ نے فرمایا اللہ نے ایک کی رونے سے مجمع کے مغفرت کر دی یا اللہ یہاں تو پورا مجمع رو رہا ہے یا اللہ مرد ہے یا مستورات اللہ تیرے در پہ ندامت کی آنسوں بہا رہے یا اللہ ہمارے ندامت کی آنسوں کو قبول فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے دنوں کو صاف فرما اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ ہی جمعہ تجھے پانے آئی ہے یا اللہ یہ تجھے منانے آئی ہے اللہ یہ تیرے بندے اور تیرے بندیاں یا اللہ تین دین تین رات تک اللہ تجھے پانے کے انتظار میں رہے تجھے منانے کی کوشش میں رہے اللہ ہمارے جانے کا وقت ہے یا اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا اللہ میں محروم نہ کرنا یا اللہ ہمیں مردود نہ کرنا اللہ تیرے محبوب نے ہمیں تیرا تر دکھایا ہے پریشان ہو جاؤ تو اس در پہ آ جانا گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ تو اس در پہ جھک جانا رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینا تمہارا رب اسے بھی قبول کر لے گا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما اللہ تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ جن جن نے کہا پیغامات پہنچے اللہ تیرے علم میں ہے یا اللہ تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرما دے گروہ میں اسپطالوں میں ہے صحت واری زندگی عطا فرما اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ کرداروں کی کردوں کو عدا فرما بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرما بے اولادوں کا اولاد سارے نارینہ عطا فرما اللہ جن کے اولاد ہیں نیک و صالح بنا جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما امت مسلمہ پر رحم فرما مسلمانوں کی مدد و نسرت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما اسے دین اور امن کا کہوارہ بنا بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما اور یعنی فعاشی بے حیائی سے حفاظت فرما یا اللہ تمام علماء مساج مداریز خان کا تبلیہ جماعت کی حفاظت فرما اللہ جہاں اقامت دین کی محنت ہو رہی ہے ان کی مدد و نسرت فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما یا اللہ کپڑا میلا ہو جائے دھوبی کے پاپ بھیجا جاتا ہے دل میلا ہو جائے تو تیرے در پر جھکا جاتا ہے اللہ میلے دل لے کے آئے ہیں یا اللہ اسے پاک فرما دینا اللہ اسے صاف فرما دینا یا اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دینا یا اللہ محبت کی نظر ڈال دینا اللہ مجمع یا اللہ تیری محبت کے منتظر ہے یا اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لینا اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لینا یا اللہ ایک دفعہ محبت کی نظر ڈال دینا اللہ اسے اجتماع کو قبولیت اتا فرما یا اللہ اسے اجتماع کو قبولیت اتا فرما اللہ جتنے حضرات نے اس میں خدمت کی ہے اللہ تُنہیں اپنے خزانوں سے بدلہ نصیب فرما تمام خطام کو خزانوں سے بدلہ اتا فرما یا اللہ جو جس ترتیب سے اسے اجتماع میں اپنا حصہ شامل کیا اللہ یا اللہ تو ان کے اس حصے کو قبول فرما لے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے عزت کا ذریعہ بنا شفاعت کا ذریعہ بنا ہدایت کا ذریعہ بنا اللہ جتنے مہمان قرب و جوار دور دراز سے آئے تمام کے آنے کو قبول فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ جتنے نکاح ہوئے اللہ ان تمام جوڑوں کے مستقبل کو روشن فرما شریر کے شرح حاصدین کے حسد سے بچا برے اثر برے نظر سے بچا نیک و سال اولاد کی دولت سے ملہ مال فرما اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہماری مستورات اللہ مائے بہن اور بیٹیاں وہ بھی دامن پھیلائی یا اللہ تیرے اس طرح متوجہ ہیں اللہ ان کے اس دام ان کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے پیرہم کا معاملہ فرما دے اللہ جتنے حضرات یا اللہ یا اللہ تیرے نیک بندوں کی اولادیں اللہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے تعلق رکھنے والے اللہ تمام موجود ہیں یا اللہ اس نسبت کی برکات اتا فرما اللہ اس نسبت کی برکات اتا فرما ہمارے دم توڑ سے حاشمی صور رحمت اللہ تعالی کی صاحب زادی بیمار ہیں ان کے اولاد تشریف لائی ہیں یا اللہ یا اللہ انہیں شفاہ اتا فرما اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں یا اللہ جنہوں نے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہ کہن سکے تمام بیماروں کو شفاہ اتا فرما تمام بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہم روحانی بھی بیمار ہیں ہمیں روحانی شفاہ نصیب فرما اللہ روحانی جسمانی شفاہ اتا فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ حضی صدیق رحم اللہ کے خادم خات حضی عبداللطیف صاحب کے صاحب زادے بھی موجود اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما ان کی خدمتوں کو قبول فرما یا اللہ جتنے حاضرین ہیں یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمالے یا اللہ ان سب کے سب تجھے چاہتے ہیں اللہ تجھے پانا چاہتے ہیں اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جاؤ حضرت صدیقی رحمہ اللہ کے خاندان کے ہر فرد کو خیر و برکت اتا فرماؤ اللہ ہر فرد کو خیر و برکت اتا فرماؤ اللہ ہمارے چھوٹے خواہ صاحب کے اولاد یا اللہ ہمارے ہمشی رگان ان کے اولادیں اللہ حضرت صدیقی رحمہ اللہ کے نسبت سے اللہ تمام کو تمام پریشانیوں سے بچا لے یا اللہ جتنے حاضرین ہیں یا اللہ یہاں موجود ہیں یا دور سے شامل ہیں یا اللہ انہیں بھی اس نسبت کی برکت سے ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرما ان کی نسلوں کی حفاظت فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹوں کو دور فرما عجدی آیا اللہ تمام مستورات کو عجدی واجی زندگی میں خواند اور اولادوں کی خوشیات آتا فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہم تو اپنے دل تجھے پانا چاہتے ہیں یا اللہ تیری محبت چاہتے ہیں تیری محبوب کی شفاعت چاہتے ہیں اللہ قیامت کی دنہ میں بڑوں کے سامنے رسوا نہ کرنا یا اللہ میں بڑوں کے سامنے رسوا نہ کرنا اللہ محبوب کے سامنے رسوای سے بچا لینا یا اللہ میں رسوای سے بچا لینا اللہ حضرت کی نسبت سے خان کا مال کیا جامع مال کیا فیوزات مال کیا تمام کو قبولیت نصیب فرما دیں ہر اعتبار سے یا اللہ کامیابیں عطا فرما اللہ تمام متعلقین متوسرین محبین معابنین یا اللہ تمام کو محبوب کی شفاعت عطا فرما اللہ تمام کے تمام پریشانیوں سے محبوب فرما یا اللہ رحم و کرم کا محملہ فرما اللہ ہم یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں یا اللہ ہمیں خالی نہ لوٹانا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا یا اللہ ہمیں مردود نہ کرنا اللہ ہماری جھولیوں کو رحمت سے بھر دینا اللہ جو بھی گھروں میں بیماری پریشانی تنگ دستی کو چھوڑ کے آئے ہیں یا اللہ ان کی بیماری پریشانی تنگ دستیوں کو ختم فرما حید مولانا خدا بخشب مرہوم جس کا انہا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے مفترشی سب جو بیمار ہیں اللہ ان دین کی خدمت کے لئے صحت کی زندگی عطا فرما اللہ یا اللہ صحت کاملہ نصیب فرما اللہ اور بھی جتنے بیمارے ہیں یہاں ہیں گھروں میں اسپطالوں میں تمام کو شفاہ عطا فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ ہمیں محروم نہ لوٹانا یا اللہ ہمیں محروم نہ پلٹڑا تیرے در سے محروم لوٹے تو ہلاک ہو جائیں گے یا اللہ ہمارا کیا اور در نہیں تیرے بندے ہیں تیرے در پہ چھکے ہیں تجھ سے تجھے کو مانگتے ہیں اللہ آج تو اپنی محبت دے دے یا اللہ آج تو اپنی محبت دے دے اللہ آج تو محبت کی نظر ڈال دے یا اللہ حضرت مولانا اسفین دیار خار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس اجتماع کی زینت تھے اللہ دنیا سے جا چکے اللہ ان کی دینی خدمات قبول فرما قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما یا اللہ جتنے علماء اس دنیا سے اس سال خاص طور پہ تشریف لے گئے تمام کی مغفرت فرما تمام کی درجات بلند فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ کراچی میں ہمارے کاریوں میں خطاب سب بیمار ہیں دعاوں کے لئے کہہ رہے ہیں یا اللہ انہیں شفا کے زندگی عطا فرما شفا کاملہ عادل نصیب فرما اللہ جن کی جو بھی پریشانی ہے تیرے علم میں دور فرما دے جو بیماری ہے شفا عطا فرما دے اللہ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ جامعہ کے ساتھ یا خان کا کے ساتھ جن حضرات کی محبت ہے تعابل ہے اللہ تو ان کا بدلہ اپنے خزانے سے اپنے شان کے مطابق اتا فرما یا اللہ ہم تو دعائیں دے سکتے ہیں اللہ بدلہ دینے والا تو تو ہے یا اللہ تمام آنے والے کی حاضری کو قبول فرما لے اللہ جتنے حاضرین ہیں مرد یا مسطورات تمام کو اللہ رحمین شریفین کی قبولیت والی حاضریہ نصیب فرما اللہ رحمین شریفین کی قبولیت والی حاضریہ نصیب فرما اللہ رات کو جتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی یا اللہ انہیں ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ست کا جاریہ بنا قرآن کی حفاظت کی توفیق اتا فرما یا اللہ اب جتنے خلفاء کو یا اللہ دستار بندی کی گئی اللہ انہیں یا اللہ اصلاحی میدان میں علمی میدان میں کام کرنے کی مزید مواقع اتا فرما یا اللہ کام کرنے کی مزید توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ اس خانقہ کے ساتھ اللہ ترین بندوں کی محبت اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے اپنے محبوب کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے یا اللہ ہم تو مانگتے تھک جاتے ہیں مگر تو دیتا نہیں تھکتا اللہ ہمارے آمال کو نہ دیکھ کمزور ہیں کمزور ہی کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ تو فضل و کرم کا معاملہ فرما اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ سب کی رزق میں فراخی عطا فرما عزت والی رزق نصیب فرما عزت والی زندگی عطا فرما راحت سکون والی زندگی نصیب فرما اللہ حضرت صدیق رحمہ اللہ والدہ مرہوم آپ کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما اللہ ان پہ کروڑہ رحمت نازل فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ ان کی نسبت کی برکت سے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمانے اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما مقامی طور پہ بہت سے ستھاتیوں نے دعاوں کا کہا ہے مجاہد صاحب کے والدہ بیمار ہیں اللہ بہت سے نام ہیں یا اللہ جو تیرے علم میں ہیں اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما اللہ اس اجتماع کو پورے علاقے کیلئے خاص طور پہ رشت و ہدایت کا ذریعہ بنا خیر و برکت کا سبب بنا اللہ جتنے حضرات آئے ہیں خیر و آفیت کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچا یا اللہ جن ستی کے رحم اللہ کی نسبت کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما اللہ جو آن لائن اس دعا میں شامل ہیں تمام دعا ان کے حق میں بھی قبول فرما اللہ رحم کا ماملہ فرما یا اللہ کرم کا ماملہ فرما اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا بغیر مانگی آتا کر دے یا اللہ ہمیں بغیر مانگی آتا فرما دے اللہ ہمیں محروم نہ لوٹانا یا اللہ ہمیں محروم نہ پلٹنا یا اللہ تیرے در سے تو کوئی بھی مردود نہیں ہوتا موسیقا موسیقا